نیوز ایٹی انڈیا باقاعدہ شکایت کر دی ہے تو چناو میں افسروں نے چناو آئے ایک سے شکایت کی ہے یعنی جو بیگز لائے گئے ہیں بیلٹ پیپر والے وہ پھٹے پائے گئے ہیں ان میں سے پیپر جو غائب ہیں یعنی بیلٹ پیپر غائب کر دیے گئے ہیں یہ خبر آ رہی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات لگاتار الیکشن کمیشن پاکستان کر رہا تھا لیکن ابھی جو بات سامنے آ رہی ہے جو خبر سامنے آ رہی ہے جو بیگ ہیں ان میں سے بیلٹ پیپر ہی غائب ہیں تو دھاندلی کی آشن کا جس بات کی جتائی جا رہی تھی وہ اب سامنے آنے لگی ہے اور اس بات کی باقاعدہ چناو آئے ایک سے جو الیکشن کے آفیسرز ہیں انہوں نے شکایت بھی کر دی ہے تو ابھی تک جو سروے مل رہا ہے اس سے نواز شریف آگے بتا جا رہے ہیں دو سو چیاسٹ سیٹوں کے لیے سبح ساڑھے آٹھ بجے سے ووٹنگ شروع ہو چکی ہے شام ساڑھے پانچ بجے تکی ووٹنگ جاری رہے گی ایوی ایم کی جگہ بیلٹ پیپر کے ذریعے ووٹ ڈالے جاتے ہیں متدان ختم ہوتے ہی ووٹوں کی اینطی بھی آج ہی شروع ہو جائے گی اور ہمارے ساتھ تین تین مہمان اس وقت جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ میجر جنرل اشونی شیوات جڑ رہے ہیں اس کے علاوہ اوپی تیواری ہمارے سائیوگی بیلٹ پیپر بیگز میں سے خائب بتایا جانا ہے اس کی باقیدہ الیکشن کمیشن سے شکایت کی گئی ہے اس بارے میں کیا اپ ڈیٹ کیا جانکاریاں آپ دے سکتے ہیں ہمیں جی بہت شکریہ میرا نام زلے حیدر ہے زلے سعید نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے بتایا اور صبح آٹھ بجے یہاں پاکستان ٹائل کے مطابق اور بھارت کی ٹائل کے مطابق سارے آٹھ بجے پولنگ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گئی ہے کافی پولنگ اسٹیشنز جو ہیں وہ خالی ہیں لیکن اکثر بیشتر پہ جو ہے وہ کینڈیڈیٹس نے اپنے جو ورکرز ہیں ان کے ذریعے ووٹرز کی لمبی کتارے لگوا دی ہیں کچھ علاقے کراچی کے اگر میں بات کروں تو کچھ علاقے ایسے ہیں ملی اور سعود آباد پہ جہاں پہ بیگز میں سے بیلٹ ٹیپر غائب ہونے کی اطلاعات ہے جس کے ڈیٹن میں درخواست دے دی گئی ہے صبح ساتھ بجے سے یہاں پہ مختلف علاقوں میں یا تو پولنگ بوت کے قریب موبائل فون سرویس مکمل طور پہ بند ہے یا پھر جزوی طور پہ جو ہے مختلف علاقوں میں سگنلز کی شکایت پل رہی ہے جس سے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو اپنی کمپین چلانے اور لوگوں کو الیکشن بوت کا بتانے اور پولنگ اسٹیشن کا بتانے میں کافی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس حوالے سے جو وزارت داخلہ سے ہماری بات چیت ہوئی تھی ان کو کہنا یہ کہ گزشتہ روز جو پاکستان میں مختلف واقعات ہوئے ہیں خاص طور پر بلوچستان اور ایک واقعہ کورنگی ایک واقعہ جو ہے وہ کراچی میں ہوئے گلشن اقبال میں جو کہ بلاس کا تھا اس کے بعد یہ اقضام کیا گیا ہے کہ موبائل فون سرویس جو ہے وہ پانچ بجے تک مختلف علاقوں میں جزوی طور پہ بند رکھنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے جنرل شیواج بہت بہت سواگت آپ کا آپ ذرا یہ بتائیں کی کس طرح سے دیکھیں اس چناو کو کیونکہ ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ الیکٹڈ پی ایم نہیں ملتا سیلیکٹڈ پی ایم ہوتا ہے اور اس بار عمران خان جیل میں ہے کوئی بھی پد وہ نہیں لے سکتے ہیں دس سالوں کے لیے اس پر ایک طرح سے بین لگا ہے تمام جو ان کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ انڈیپینڈنٹ چناو لڑ رہے ہیں ریلیوں کی اجازت نہیں ہے تو کس طرح سے سے کہیں کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہے پکل سچائی ہے کہ یہ ایک ویڈمبلہ ہے پاکستان کی ڈیموکرسی کی وہاں پر کبھی بھی فیئر اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو پائے جو پاکستان کی آرمی ہے اس کی دکھر اندازی ہر دم رہتی ہے اگر آپ پچھلی بار دو جار اٹھارہ میں دیکھیں تو پاکستان کا سب کو پتا تھا کہ اس سماعہ آرمی کا جھکاؤ جو تھا وہ پی ٹی آئی کی طرف تھا امران خان کی طرف تھا اسی لیے سب ہی کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو امران خان تھے وہ الیکٹر پرائیم میسٹر نہیں تھے بڑکی سیلیکٹر پرائیم میسٹر تھے مگر ابھی ان کا جو جس پرکار سے ان کے ریلیشن خراب ہوئے پاکستان کی آرمی سے سپیشلی نائنٹھ میے کے بعد تو آج جو ان کا جھکاؤ پاکستان کی آرمی کا ہے وہ نواز شریف کی طرف ہے نواز شریف لنڈن سے واپس آئے اس کی سارے کیسز کو رفا تفا کر دیا ہے اور جو پاکستان تحریک انصاف جو میران خان ہے وہ جیل میں ہیں ان کو سزا مل گئی ہے چودہ سال اور دس سال جو توشہ خانہ کیس اور سائفر کیس میں تو ایسا لگتا ہے کہ جس پرکار سے سب سیچویشن ہے کہ وہی ہوگا جو پاکستان آرمی کو منجور ہوگا اور وہ لگتا ہے کہ نواز شریف کی جو پارٹی ہے وہ جو اسمبلی الیکشن میں جیت رہے کے چانسز ہیں سچائی یہ ہے کہ ہر دیش کے پاس آرمی ہے پر پاکستان کی آرمی کے پاس دیش ہے اور وہاں پر جو اصلی پاور ہے وہ اسلام آبادنی راولپنڈی سے فلو کرتی ہے تو یہ سچائی ہے کہ اگر یہ الیکشن فیر اور فری ہوتے ہیں تو ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ عمران کان ایک پپلر لیڈر ہے اور جس پرکار سے خبریں ملنی ہیں مگر سچائی یہ ہے کہ ان کی دو تین باتیں بڑے ایمپورٹنٹ ہیں ایک تو وہ خود جیل میں ہیں دوسرا جو ان کا بیٹ سیمبل تھا الیکشن سیمبل وہ بھی ان سے چھین دیا گیا ہے تو اس کے پی ٹی آئی کے جو ورک الیکشن لڑنے والے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ لڑیں گے اس لیے اس کا ایمپیکٹ ہونا بڑا مشکل ہے تو میں یہی کہوں گا پنکج کی چانسز بہت کم ہیں کیونکہ وہاں پر تین چیزیں اور بہت ہیں اور جس پرکار سے وائلنس بڑا ہے الیکشن سے کچھ دن پہلے وہ بھی ایک کئی نہ کئی امپیکٹ کرے گا ووٹرز کے مائنڈ پہ تو اوور آل جو سیچویشن نظر آ رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ جس پرکار سے ریپورٹیں بھی ہمارے جو جنللسٹ ہیں پاکستان وہ بھی بول لے ہیں کئی نہ کئی جو ووٹنگ میں اتنا فیر ان فیر نہیں لگ رہا چیک پیپر بیلٹ پیپر بھی ان پہ بھی ٹرپ ہوا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ الیکشن جو ہے پاکستان کے اندر کیسے ہوں گے وہ تو سمجھ بتائے گا بگر ابھی تک ایسا لگ رہا ہے کہ جھکاؤ نواز شریف کی طرف ہے وہ ہے پاکستان آدمی کا کیا ریجلٹ ویسے ہوتے ہیں ملکل وہ ہمیں پتا چلے گا ایک دو دن میں مگر آج کی تاریخ میں جس طرح سے ابھی نواز شریف کی ہم لگاتر تخریریں سن رہے ہیں کہنا کہ انہیں احساس ہے انہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر بنیں گے پاکستان کے اور کل بھی انہوں نے ایک تخریر کی انہوں نے کہا کہ جو نقصان ہوا ہے پاکستان کو اس سے اوبارنا ہے ہمیں ایکانومی کی کیا حالت ہے پاکستان کی دوسری طرف ایک ہزار کروڑ روپے کا خرچہ اس بار کے الیکشن میں ہو رہا ہے یہ بھی بڑی خبر ہے بلکل پنکز میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں سب کا وکاس سب کا ساتھ لیکن پاکستانی فوج کا پریاس یہ وہاں پر کہا جاتا ہے پاکستانی فوج جسے چاہے گی وہ اسے بنا دے گی یہی نواز شریف ہیں جنہیں پردان ونتری بنایا گیا تھا یہی نواز شریف ہیں جو فوج کی ڈر سے بھاگ کر لندن میں چھپ گئے تھے اور یہی نواز شریف ہیں جنہیں سجا ہوئی تھی اور یہی نواز شریف ہیں جو ایک بار پھر اب پاکستان میں آ کر بیان دے رہے ہیں کہ وہ نقصان کی بھرپائی کریں گے وہ اکنومی کی اکنومی کو اور آگے لے جائیں گے لیکن ان سب کے پیچھے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب کا وکاس سب کا ساتھ لیکن پاکستانی فوج کا پریاس پاکستانی فوج کے اشارے پر نواز شریف لگاتار بیان دے رہے ہیں چونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ election for selection ہے اور پاکستانی فوج نواز شریف کا سیلیکشن کر چکی ہے نواز شریف کا مطلب نواز شریف کی پارٹی پی ایم ایلین کا لگ بگ لگ بگ سیلیکشن تیہ ہو چکا ہے چونکہ جس طرح سے بیلٹ پیپروں کی دھانلی ہوئی ہے پنکائی اس کو چھوٹے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے پاکستانی ایڈیمیسٹیٹیو سرویس کے آفیسر ڈاکٹر عیشاء خان نے لکھت میں شکایت کی ہے تیس پیٹیوں میں سے ماتر بیس پیٹیاں مطلبتروں کی پائی گئی ہیں دس پیٹی گائے ہیں آخرت دس پیٹی گئی کہاں کس کے ایک حوالے جائیں گی تو جاہیڈز ہی بات ہے کہ یہ election for selection جو ہے اس کی تیاری پہلے سے شروع کر دی گئے چونکہ پاکستانی election commission نے بیگ بھیجتے سے میں دیکھا نہیں ہو کہ بیگ فٹے ہوئے یا اس میں سے مطلبتر گائے ہیں تو election for selection election پاکستان میں شروع ہو چکا ہے نواز شریف کے بھانشان اور ان کی بات شروع ہو چکی ہے لیکن ہوگا وہی جو پاکستانی فوج چاہے گی پنکج زلے حیدر صاحب آپ ذرا سمجھائیں گے پورے پاکستان کو آپ اچھے سے جانتے ہیں جو عوام ہے ان پر اکثر ہم نے دیکھا ہے سرکاریں تھوپی جاتی ہیں کس طرح سے عارتھک حالات سے پاکستان گزر رہا ہے اور قرضہ کتنا زیادہ پاکستان کے اوپر ہے تو ایسے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بار جو سرکار بنے گی کچھ امید لگائے عوام پاکستان کی دیکھیں امید تو ہمیشہ انسان کو رہنی چاہیے اچھی کی بے شک پاکستان کی اکانومی کے حالات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہیں کیونکہ مختلف جو سرکار تھی ان کو وقت سے پہلے ہٹا دیا گیا ان پر مختلف جو ہے وہ الزامات بھی تھے کرپشن کے دیگر کے لیکن جاتاک یہ بات ہے کہ پاکستان میں جو انتخاب ہوتے ہیں اس کے بعد جو وزیراعظم ہوتا ہے یا گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو جو ہے پاکستان کی آرمی سیلیکٹ کر دی ہے میں جو ہے اس کی تصریح نہیں کروں گا بلکہ مجھے اس پر اختلاف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ووٹر لائن میں لکھے جاتا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے تو وہ اکیلا ہوتا ہے انڈیویجیل ہوتا ہے وہ اندر اس ٹیم کر سکتا ہے جہاں تک بیلٹ پیپر غائب ہونے کی بات ہے وہ شکایت ضرور موصول ہوئی ہیں کہ کچھ علاقوں میں کینڈیڈیٹ کے خلاف جو ہے وہ پرچہ بھی ہونے جا رہا ہے کہ جہاں پہ بودھ سے قبل ہی گاڑیوں میں سے پیپر غائب ہوئے ہیں لیکن جہاں پہ اگر آپ مین بڑے اس کی بات کریں کیونکہ امدان خان کے جہاں پہ پاکستان آرمی سے کوئی اختلافات تھے یا نواز شریف کی کسی طور میں آرمی سے اختلافات تھے تو اس کا یہ بتب نہیں ہے کہ ان کی سیلیکشن جو ہے وہ یہاں کی آرمی کرتی ہے کیونکہ عوام یہاں پہ ازادانہ ووٹ رائے نہیں ہوتا ہے اور ازادانہ ووٹ ڈالے جاتے ہیں کچھ علاقوں میں کچھ حلقوں میں یقیناً اتنا بڑا ملک ہے کچھ علاقوں میں یہ چیز ضرور سننے میں آتی ہے کہ وہاں پہ داندی کی شکایت محصول ہوتی ہیں کیونکہ دیکھیں پاکستان کی جیسے کہ میں اس بات کو بلکل صحیح معنوں کے اکانوی کے حالات فیلحال بہتر نہیں ہیں لیکن ایک وقت کیونکہ پاکستان میں جو پولٹکس کے حالات ہیں آپس میں جو سیاسی جو تناہو ہے جو سیاسی جو لیڈران ہے سربران ہے ان کے آپس میں جھگڑوں کی وجہ سے پاکستان کی پانوی جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے جو بھی نیا جو بھی نیا وزیراعظم بنتا ہے یا اپنی سپیچ پر اس سے پہلے وہ یہی کہتا ہے کہ وہ آنے کے بعد جو ہے وہ ملک کو صدار دے گا اس کے اپنے اس کے پلانز ہوتے ہیں اپنے پارٹی کے پلانز ہوتے ہیں عمران خان جب آئے تھے انہوں نے بھی لوگوں کو یہی امید دلائی تھی کہ وہ اس ملک کو جو ہے وہ فرضوں سے نجات دلائیں گے اس ملک کی کانوی بہتر کریں گے نوکریاں دیں گے گھر بنائیں گے لیکن وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکے اس سے قبل بھی نواز شریف جو ہے یہ وعدہ کر چکے تھے کہ وہ ملک کو بہتر کریں گے لیکن وہ ملک کو بہتر نہیں کر سکے تھے تو اس دفعہ بھی لوگوں کو امید ہے لوگ نکل رہے ہیں ووٹ ڈال رہے ہیں کیونکہ عمران خان اس وقت جیل میں ہیں ان کے جو کینڈیڈیٹیں وہ آزادانہ ہیسی ایس سے انتخاب لڑے ہیں بلکل تو آبان کو ہمار امید رہتی ہے اس بار بھی امید ہے آپ کو بتاتے کی ایک طرف چناف تو ہو رہے لیکن پاکستان کو نئی سرکار ملنے کی راہ میں کئی سارے روڑے ہیں کیونکہ متدان سے چھین ایک دن پہلے وہاں تین خیالک بم بلاس ہوئے ملوچستان میں دو جگہ ہوئے بم دھماکوں میں چھمتیس لوگوں کی موت ہوئے ملوچستان کو پاکستان سے الگ کرنے کی مانگ پر وہاں کافی وقت سے انسج بھی ہوئے ہیں تو وہیں کراچی میں بھی ایک مم بس ہوت ہوا جس میں ایک شخص کی جان جانے کی پھلت اس لیے متدان کے دن پاکستان نے ساڑھے چھے لاک سرکشہ کرمی تینات کیے ہیں بودھر افغانستان اور ایران سے لگنے والی اپنی سیمہ پر لوگوں کے آنے جانے پر اور سامان لانے لے جانے پر بھی پوری طرح سے روک لگا دی گئی ہے تو کس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں ساڑھے چھے لاک کے قریب سرکشہ کرمی تینات کر دیے گئے ہیں ستائیس لوگوں کی جان گئی بلوچستان میں دو دھماکے ہوئے اس کے علاوہ کراچی میں بلاسٹ ہوا اور ایسے میں چناو سے پہلے جس طرح کے دھماکے ہوئے ہیں حالانکہ تمام دعوے کیے جا رہے ہیں کہ کسی بھی طرح کی جب چناو ہو رہے ہیں اس سے پہلے بلوچستان میں دھماکے ہوتے ہیں ستائیس لوگوں کی جان چلی جاتی ہے کراچی میں بلاسٹ ہوتا ہے اور ادھر اگر ہم کشمیر کی بھی بات کریں تو وہاں ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے ایک سکھ سمودائے کے شخص کی جان گئی جبکہ یہ گھائل ہوا ہے کیا اس کو بھی جوڑ کے دیکھا جا سکتا ہے دیکھو پکا مجھے لگتا ہے کہ جو عمران خان سے گلتی ہوئی ہے سچا ہی ہے کہ عمران خان کو لینے والا جو تھا وہ پاکستان کے آرمی تھی تو پچھلی بار وہ فیورٹ تھے اور جب ہی سب ہی بول رہے ہیں پاکستان میں وہ الیکٹیڈ نئی سیلیکٹیڈ پرائیمیسٹر تھے مگر ان کو بھی ایسا لگنے لگا کہ وہ پاکستان کے آرمی سے بھی بڑے ہیں اور جس پرکار سے انہوں نے پاکستان کی آرمی کے اوپر انگلی اٹھانی سٹارٹ کی اور جو نائنٹھ میں کو وہ ہوا جہاں پر لاہور میں اپائنمنٹ پہ ان کا بط بھید تھا پرائیمیسٹر کا اور سپیشلی آرمی کا تو ان کے ریلیشن جو ہیں خراب ہوتے گئے اور کئی نا کئی پاکستان میں سب سے ایمپورٹن تھی یو ایس کا بہت ایمپورٹن رول ہے عمران خان نے پاکستان کے ساتھ ساتھ یو ایس کے اوپر بھی انگلی اٹھائی تھی تو یہ ریلیشنشپ بہت خراب ہو گئے اور اس کے قارن ہی اس کی جو پارٹی تھی اس کی گورنمنٹ کو گرایا گیا تھے آج وہ فیوریٹ پاکستان آرمی کے اور اسی لیے ان کے چانسز بہت زیادہ ہیں کہ ان کی پارٹی ہی الیکشن جیتے گی اور دوسرا سوال جو تھا جنرل شیواج میرا جو دوسرا سوال ہے کہ یہ سچائی ہے کہ پاکستان کی جو اکرومک کرائیسز بہت خراب ہے اگر آپ یہ جیسے ہمارے جنرلسٹ بھی بتا رہے تھے پاکستان سے کہ وہاں پر سو بلین ڈالر سے زیادہ کرجہ ہے ٹیوریزم بڑھتا جا رہا پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہے ایکسپورٹ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری بلکل بند پڑی ہوئی ہے امپورٹ بڑھتے جا رہے انویسمنٹ آن ہی نہیں انفلیشن ریٹ تیس پرسنٹ سے زیادہ ہے روپی جو ہے ان کا ستتر پرسنٹ گر گیا ایک سال کے اندر آج تین سو روپے کے قریب ہے ایک ڈالر تو یہ بہت بری حالات ہیں ایک چیز اور سمجھنی پنکت اس بار بھی اس کو مین سٹیف آف ٹیوریزم بھی ہو رہا ہے کہ جس پرکار سے پاکیتان مرکجہ مسلم لیگ اس کے کچھ نمائندے جیسے حافظ سید کا لڑکا تالہ سید اور ساتھ میں داماد بھی وہ بھی الیکشن لڑ رہے تو یہ سچائی ہے میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن کے بعد کیا پاکیتان اور بھارت کے ریلیشن کچھ امپروو ہو سکتے ہیں وہ تو سمائی بتائے گا مگر بھارت نے بہت صاف سترے سمدوں میں یہ پاکیتان کو بتایا ہے کہ جب تک آپ ٹراؤس بورڈر ٹیوریزم بند نہیں کریں گے جب تک بھارت کے ساتھ ریلیشن امپروو ہونے کا چانسیز بلکل نہیں ہے بھارت پاکیتان سے باتچیت نہیں کرے گا تو اب یہ پاکیتان کو اندر جھاک کے دیکھنا ہے کیا وہ ٹراؤس بورڈر ٹیوریزم بند کرتے ہیں اگر نواز شریف آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سائد ریلیشن میں امپروومنٹ ہونے کے چانسیز ہیں کیونکہ پنکت پہلے بھی انہوں نے کوشش کی تھی تو آگے سمیں بتائے گا مگر یہ سچائی ہے کہ یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں بلکل جنرل صاحب میرے بس وقت کی کمی ہے اوپی ذرہ 30 سیکنڈز میں آپ یہ بتائیے کہ پہلے بھارت کو لگتا تھا پڑوسی ملک ہے پاکستان تو کون پردھان منتری بلتا ہے لیکن اب بھارت کو کوئی فرق نہیں بڑھتا کیونکہ ہوتا وہی ہے جو سینہ چاہتی ہے پاکستان بلکل پنکز میں آپ کو بتا دوں نواز شریف پہلے بھارت کے لیے جرور بھلائی چاہتے رہے ہوں گے لیکن جب سے پاکستانی فوج نے ان کے ساتھ جیسا ٹریٹمنٹ کیا ہے جیل سے لے کے انہیں پاکستان چھوڑ کر بھاگنا پڑا اس کے بعد سمہتا نواز شریف کے جسور ہے وہ بھارت کو لے کر اور نواز شریف تو نہیں لیکن ان کے بھتیجے سہباز شریف اگر نواز شریف کی پارٹی جیتے سہباز شریف جرور پر دانوانتری بن سکتے ہیں پینکاز بہت بہت شکریہ اوپی تیواری آپ ہمارے ساتھ جڑے اور جنرل آشونی شیواج ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑے